پہلے اپنی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گفتگو ان کے سامنے دوہرائے پھر فرمایا تم ایک عقل مند اور صالح نوجوان ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کاتبے وحی مقرر فرمایا تھا قرآن کی آیات تلاش کرو کہ انہیں مرتب کر دیا جائے ابتدان حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھی تردد ہوا لیکن آخرکار شیخین رضی اللہ عنہ کی طرح اللہ نے اس خدمت کے لیے ان کا سینہ بھی کشادہ کر دیا اور انہوں نے ہڈیوں کاغذ کے پرزوں خجور کی تختیوں اور مسلمانوں کے سینوں سے قرآن کی آیات تلاش کر کے ایک جگہ جمع کر دیں اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے قرآن پاک مرتب کیا گیا اور وہ آج تک اپنی اصلی صورت میں قائم و دائم ہے یہاں تک کہ فرنگی مستشرق ویلیم میور اس کے متعلق کہتا ہے سچ تو یہ ہے کہ تمام دنیا میں قرآن کے سوا کوئی کتاب نہیں جو پورے بارہ سو برس تک اپنے مطن کی صحت و دققت کے ساتھ اس طرح محفوظ رہی ہو ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کو مصحف کی صورت میں جمع کیا لیکن یہ قول تواتر کے خلاف ہے البتہ تواتر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کو جمع قرآن کا مشورہ دیا اور انہیں دلیل سے مطمئن بھی کر دیا اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو اس طرف متوجہ نہ کرتے کہ یمامہ کی طرح دوسری جنگوں میں حفاظ کے شہید ہو جانے سے قرآن کا بیشتر حصہ ختم ہو جائے گا تو حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ جمع قرآن کی فکر نہ کرتے نہ اس کے لئے کوئی عملی قدم اٹھاتے بلکہ جب حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی رائے نہ بدلتے اور انہیں جمع قرآن کی ضرورت پر مطمئن نہ کر دیتے تو حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ ہرگز اس کام کے لئے آمادہ نہ ہوتے اور حضرت زید رضی اللہ عنہ بن ثابت کو بلا کر یہ خدمت کبھی ان کے سپورد نہ فرماتے اس عظیم الشان خدمت کے سلسلے میں حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن عبی طالب ان کے مطالب فرماتے تھے رحمت ہو ابو بکر پر جمع مساحف میں وہ سب سے زیادہ آجر کے مستحق ہیں تو بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس آجر اور اس فضیلت ان کے شریک کو صحیم ہیں اور مسلمان کتاب اللہ کی جمع ترطیب کے لئے جتنے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے منت گزار ہیں اتنے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی احسان مند ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روحانی عظمتوں کی صرف ایک جھلک ہے لیکن ایسی جھلک جو اپنی جلالت اور خیر و برکت کے اعتبار سے ان کی تمام جھلکیوں سے افضل و آزم ہیں گزشتہ اقساط میں آپ جان چکے ہیں کہ اہد صدیقی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ کتنا بلند تھا اور یہ بھی آپ کی نظر سے گدر چکا ہے کہ اہد رسالت کی طرح اس اہد میں بھی وہ جنگ آزمائی اور شمشیر زنی سے زیادہ مشورت و سیاست سے دلچسپی لیتے رہے بلکہ آپ یہ بھی ملاحظہ کر چکے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی روانگی سے اختلاف کیا تھا اسی طرح وہ مانعین زکاة سے جنگ کرنے کے بھی خلاف تھے لیکن جب یہ حقیقت ان پر واضح ہوئی کہ حضم و جہاد کی سیاست نصرت و رفعت کا زینہ ہے تو وہ اس پر ایمان لے آئے اور اپنی تمام تر قوتیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تائید و ایانت میں صرف کر دیں کیا یہ جہاد کی سیاست نہ تھی جو فتنہ ارتداد کے برتدین کو پھر اسلام کے دائرے میں لے آئی اور جس نے تمام جزیرہ نمائے عرب کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا کیا اس سیاست نے عراق کے دربازے کھول کر مسلمانوں کے لیے کسرہ کی سلطنت فتح کرنے کا راستہ ہمبار نہیں کیا پھر تاجب کیوں اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سیاست پر ایمان لے آئے اور اس کی تائید و حمایت بھی اسی زور و قوت سے کرنے لگے جس زور و قوت سے وہ اپنے دوسرے معتقدات کی تائید و حمایت کرتے تھے جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے عراق میں پیش قدبی کی اور فتح نصرت کی خبریں جزیرہ نمائے عرب اور اس کے گرد و پیش کی فضاؤں میں گونجی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں شام کو فتح کرنے کا خیال آیا چنانچہ ایک دن صبح اہل الرائے کو بلا کر جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیش پیش تھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پر حملے کا مسمم ارادہ فرما چکے تھے لیکن اللہ نے آپ کو یاد فرما لیا اس کے بعد فرمایا عرب اپنے ماں باپ کے بیٹے ہیں اور میرا ارادہ ہے کہ انہیں رومیوں سے لڑنے کے لیے شام بھیجوں ان میں جو مارا جائے گا شہید ہوگا اور نیک لوگوں کے لیے اللہ کے گھر خیر و برکت ہے اور جو زندہ رہے گا وہ دین کی حفاظت و مدافعت میں زندہ رہے گا اور اللہ عزوجل اسے مجاہدین کے ثواب سے نعمت اندوز کرے گا یہ کہہ کر اس مسئلے میں ان کی رائے طلب کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے سب سے پہلے جواب دیتے ہوئے کہا خدا کی قسم ہم نے جب کبھی کسی بھلائی کی طرف بڑھنا چاہا آپ ہم پر سبقت لے گئے خدا شاہد ہے یہی بات میں بھی آپ سے کہنے والا تھا لیکن اللہ کو منظور نہ ہوا اور اب آپ نے خود ہی اس کا ذکر فرما دیا اللہ نے آپ پر راستی و فتح مندی کی راہیں کھول دی ہیں گھوڑوں کے پیچھے گھوڑے پیادوں کے پیچھے پیادے اور فوجوں کے پیچھے فوجیں بھیجیں اللہ عزوجل اپنے دین کا مددگار اسلام اور اہل اسلام کا محافظ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کا پورا کرنے والا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ گفتگو سن کر بھی حاضرین کے دل میں اس دعوت کے لیے کوئی جوش پیدا نہ ہوا بلکہ وہ آپس میں چیمگویاں کرنے لگے دراصل ان پر روم کی حیبت چھائی ہوئی تھی جب ان کی سرگوشیاں ختم ہوئیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تیاری کا حکم دیا لیکن وہ خاموش رہے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا اور وہ چیخ کر بولے مسلمانوں آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقساد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ خلیفہ رسول اللہ کو جواب کیوں نہیں دیتے جبکہ وہ تمہیں زندگی بخش جہاد کی طرف بلا رہے ہیں حاضرین کے دل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس چیخ سے دہل گئے اور وہ جہاد پر رضا مند ہو گئے لیکن بہتر یہ سمجھا گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یمن اور جزیرہ نوائے عرب کے دوسرے لوگوں سے بھی مدد کی اپیل کریں ہم یہاں ایک دفعہ اور توقف کریں گے یہ تبدیلی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روش میں ہوئی اور جس نے انہیں جنگی سیاست کا موعد بنا دیا ان کے انداز فکر کی اس تصویر کے خطوط واضح کرتی ہے جو ہم نے پچھلی اقصاد میں پیش کی ہے اور اس سے ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک باعمل انسان تھے جن کے نزدیک محض فکر کی کوئی قیمت نہ تھی جب تک کہ وہ زندگی کے واقعی پہلو پر اثر انداز نہ ہو اس کا ذکر ہم اس موقع پر کر چکے ہیں جہاں ہم نے اسلام سے مناسبت کے سلسلے میں ان کے طریق فکر کی تصویر کھینچی ہے اور اہد صدیقی رضی اللہ عنہ میں جب وہ احتیاط و گریز کی پالیسی چھوڑ کر جنگ و پیکار کی پالیسی اختیار کرتے ہیں تو اس تصویر کے نقوش اور بھی راشن ہو جاتے ہیں وہ اسلام سے کوسوں دور اور مسلمانوں کے شدید ترین دشمن تھے اور مسلمان اس وقت اتنے آجز و درماندہ تھے کہ غریبوں میں اپنے بچاؤ کے قوت بھی نہ تھی ان کے نزدیک مسلمانوں کا وجود مکہ کے نظام اور اس کی مذہبی منزلت کے لیے ایک خطرہ تھا لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حلقہ بگوشان اسلام اپنے دین پر ثابت قدم ہے اور اس کی راہ میں ہر تکلیف اور ہر قربانی کو خوش آمدید کہتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے اکثر ترکے وطن بھی کر گئے ہیں تو یہ حقیقت ان پر اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اس نئے دین کا اپنے فدائیوں کے دل پر غیر معمولی اثر ہے اور انہیں یقین ہو گیا کہ مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے اب انہوں نے اپنا رخ بدلا اور قرآن کی آیات سن سن کر غار کرنا شروع کیا یہاں تک کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی وحی پر ایمان لے آئے اور جب ایمان لے آئے تو اسی قوت اور اسی جوش کے ساتھ مسلمانوں کی حمایت کرنے لگے جس قوت اور جس جوش کے ساتھ پہلے ان کی مخالفت کرتے تھے اسی طرح وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جنگی سیاست سے دامن کش تھے اسامہ رضی اللہ عنہ کی لشکر کی روانگی پر ان کا دل خوش نہ تھا مانعین زکاة کے خلاف جنگ کرنے پر وہ رضا مند نہ تھے اور جب ارتداد کی جنگوں کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں تیاری کی تو وہ اس سے اس حد تک الگ تھلگ رہے کہ مورخین اس سلسلے میں ان کی کسی رائے کا قریب قریب ذکر ہی نہیں کرتے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ جنگی سیاست کامیاب رہی پہلے ارتداد کا فتنہ موت کی نیند سویا پھر عراق فتح ہوا یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا خطے فکر بدلا اور پوری قوت کے ساتھ اس سیاست کی تائید کرنے لگے جس طرح قبول اسلام کے بعد ان میں تبدیلی پیدا ہوئی تھی اور وہ پوری قوت کے ساتھ اسلام کی حمایت کرنے لگے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فکر کا یہ نیا موڑ ہی تھا جس کی بنا پر حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلافت کا بار سنبھالنے کے لیے ان کو منتخب فرمایا اور فتح نسرت کی جس سیاست کا آغاز خلیفہ اول نے فرمایا تھا وہ ان کے دور میں پوری طرح کامیاب ہوئی آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شجاعت و بسالت نے کس طرح اس سیاست کو فروغ دیا کہ اس نے ایران اور روم کی دو عظیم الشان سلطنتوں کو پامال کر کے اسلامی سلطنت کی بنیادیں مستحکم کر دیں لیکن ان دنوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سیاسی مسلک میں جو انقلاب پیدا ہوا اس نے ان کی اجتماعی پالیسی پر کوئی اثر نہیں ڈالا اجتماعی حیثیت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل بعض بنیادی امور میں حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے طرز عمل سے مختلف تھا حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں میں مساوات کے بشدت خواہش مند تھے وہ عربی اور عجمی میں کوئی فرق روا نہ رکھتے تھے اسلام میں سبقت اور تاخیر کرنے والوں میں کوئی تمیز ان کے نزدیک جائز نہ تھی ان کے اہد میں مدینہ کے قریب سونے کی ایک کان برامت ہوئی اور اس کان سے جو سونا نکلا حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے سب مسلمانوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا ان سے جب کہا گیا کہ سابقون الابولون ان کی حیثیت کے مطابق ترجیحی سلوک ان کے ساتھ کیا جائے تو انہوں نے جواب میں فرمایا وہ اللہ کے لیے اسلام لائے تھے اور ان کا عجر اللہ کے پاس ہے جو انہیں آخرت میں ملے گا یہ حصہ تو دنیا کا ہے پھر جب انہوں نے شام پر حملے کا ارادہ فرمایا تو اہل مکہ سے بھی مشورت و ایانت چاہی جس طرح اہل مدینہ سے چاہی تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی پالیسی میں طبقاتی نظام کی طرف مائل تھے وہ سابقون اولون کو عام مسلمانوں اور اہل بیت کو سابقون اولون پر ترجیح دیتے تھے یہاں پر ایک اور وضاحت لازم ہے کہ یہاں طبقاتی نظام فلسفہ اشتراکیت کے اسطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ اس سے وہ دینی و معنوی امتیاز مراد ہے جس کی طرف یہ آیے کریمہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اشارہ کرتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اس طبقاتی میلان کو اہدِ صدیقی میں چھپاتے نہیں تھے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شام پر حملے کے لیے اہلِ مدینہ کی طرح اہلِ مکہ سے بھی مشورت و ایانت چاہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر اعتراض کیا اور اس لیے کیا کہ وہ اسلام میں سبقت کرنے والے مہاجرین و انصار کو مشورہ و اثر میں تمام مسلمانوں پر ترجیحی حق دلوانا چاہتے تھے سحیل بن عمر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کیا ہم اسلام میں تمہارے بھائی اور نصب میں تمہارے اسلاف کی اولاد نہیں ہیں کیا تم محض اس لیے کہ اس نیک مقصد کی راہ میں ہم سے پہلے قدم اٹھا چکے ہو ہمارے رشتوں کو کاٹ رہے ہو اور ہمارے حقوق سلب کر لینا چاہتے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مفہوم کی وضاحت اس جواب میں فرمائی خدا کی قسم میں نے جو کچھ کہا ہے تمہیں سابقین اسلام کے متعلق نصیحت کرنے کے لیے کہا ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اور تم سے برتر مسلمانوں کے درمیان انصاف ہونا چاہیے سابقین اسلام رضی اللہ عنہ اصحاب بدر رضی اللہ عنہ اور اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے کسی ذاتی غرض پر نہیں ان کی قنات پسندی پر مپنی تھی چنانچہ اہد صدیقی اور خود اپنے زمانہ خلافت میں وہ ان تمام حضرات سے معاملت اور ان کے درمیان انصاف کرنے میں ہر اثر اور ہر غرض سے پاک تھے اس لیے کہ مادلت کیشی ان کی فطرت تھی اور اس لیے کہ ان کے ذہن میں انصاف کا مفہوم اور ان کی بصیرت میں عدل کی تصویر مجسم ہو گئی تھی اہد صدیقی میں وہ دو سال تک منصب قضا پر فائز رہے لیکن اس دوران میں ایک مقدمہ بھی ان کی عدالت میں نہیں آیا بلا شبا اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان اس وقت ارتداد کی جنگوں اور عراق و شام کی فتوحات میں مصروف تھے لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انصاف کی شہرت نے بھی کافی حد تک مقدمہ بازی کے رجحان کا خاتمہ کر دیا تھا جو چیزیں لوگوں کو عدالت میں جانے پر عموما نقصاتی ہیں ان میں سر فہرست کسی غیر مستحق بھی یہ امید ہوتی ہے کہ وہ جج کو چکمہ دے کر یا سیئے سفارش کے ذریعے سے اس کی ہمدردیاں حاصل کر کے اپنا علو سیدھا کر لے گا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ حق کے مقابلے میں کسی کی بیجا طرف داری کر سکتے ہیں یا مقدمات کا فیصلہ کرتے وقت ان پہلوں کو چھوڑ سکتے ہیں جن سے حق کی رہنمائی ہوتی ہے اور جو حق کے چہرے سے نقاب اٹھاتے ہیں پھر تاجب کیوں اگر کوئی غیر حق کی تلاش میں ہو کر اپنی سرکشی سے باز آ جائے اور حقدار کا حق اسے واپس کر دے عدل و انصاف کا یہ جذبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فطرت میں اول ہی سے تھا جو وقت کے ساتھ ترقی کرتے کرتے حد کمال کو پہنچ گیا ان کے دل اور ان کی آقل نے انہیں زندگی کی مادی خواہشات سے بلند کر دیا تھا اور ان خواہشوں کا ان پر کوئی اثر باقی نہ رہا تھا ان فوان شباب میں وہ تجارت کرتے تھے لیکن کماتے بس اتنا ہی تھے حد تک پوری ہو جائیں نہ یہ کہ وہ نعمت و آسائش کی زندگی بسر کریں اپنی تجارت کے سلسلے میں وہ عراق شام اور یمن جایا کرتے تھے لیکن اپنی تجارت کو فروغ دے کر مالداروں کی صف میں شامل ہونے سے کہیں زیادہ انہیں اس بات کی خواہش تھی کہ ان ممالک کے عمراء و حکمات سے مل کر ان سے گفتگو کر کے اپنے علم میں اضافہ کریں پھر جب وہ مسلمان ہوئے تو اسلام آہستہ آہستہ انہیں تحارت و پاکیزگی کی طرف لے گیا اپنے مقصود کو پہنچنے کے لیے انہوں نے تقشف کو وسیلہ بنایا اور دنیاوی سروت سے بینیاز ہو گئے وہ نہ کسی دولت مند کے محتاج تھے اور نہ کسی صاحب سروت سے کوئی امید یا غرض وابستہ رکھتے تھے ہو سکتا ہے کہ ان کی روایتی درشتی مزاج نے تحارت و پاکیزگی تک پہنچنے میں ان کی مدد کی ہو چنانچہ اپنے معتقدات کے اظہار میں وہ کسی کی پروانہ کرتے تھے نہ مدارات و التماس سے کام لیتے تھے کیا سلحِ حدیبیہ کے بعد وہ نبی رحمت علیہ التحیت و تسلیم کے خدمتِ اقدس میں حاضر نہیں ہوئے تھے اور سرکارِ رسالت علیہ السلام کے حضور بے ججگ عرض نہیں کیا تھا کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں کیا ہم مسلمان نہیں ہیں کیا وہ مشرق نہیں ہیں تو پھر ہم اپنے دین میں کمزوری کو کیوں دخل دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ جرت استغنا کے اس نمائشی پندار کی پیدا کردانت ہی جو ضرورت کے وقت خوش آمد اور چاپلوسی کا روپ دھار لیتا ہے خوش آمد اور چاپلوسی ان لوگوں کا کام ہے جنہیں دنیا اپنے جال میں فسا کر زلیل کر دیتی ہے لیکن جو شخص دنیا کو پائے حقارت سے ٹھکراتا ہے وہ خوش آمد اور چاپلوسی سے بدرجہ اولا مستغنی ہوتا ہے یہ صفت ان صالحین کی ہے جن کی روحیں عظیم اور جن کے دل آئینے کی طرح شفاف ہوتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان صالحین کی صفحے اول میں تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ان خوبیوں نے جو ان کی ذات میں جمع ہو گئی تھی انہیں اپنی اور اپنے آیال و اقارب کی بھلائی پر عام بھلائی کو ترجیح دینے کی طرف مائل کیا اور ان کی اس فکر نے جس کی بنا پر وہ عراق و شام کی فتوحات کے سلسلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیاست پر ایمان لے آئے تھے کہ مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر ان کا نائب اور کوئی نہیں ہو سکتا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں شدت و غلظت تھی جس کی وجہ سے اکثر اہل الرائے ان کی دوستی سے گھبراتے تھے اور اہل الرائے ہی ملکی سیاست میں خلیفہ کے دست و بازو ہوتے ہیں اگر ان میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں خلوص کا رشتہ قائم نہ رہتا تو وہ ایانت بر رائے سے گریز کرتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ان کی اور ان کے ذریعے مملکت کی دیکھبال کرنی بہت دشوار ہو جاتی کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صفات اور حسن سیاست کا معازنہ ان کی فطری درشتی سے کرتے جو ان کا کام بگاڑ سکتی تھی اور اس حد تک بگاڑ سکتی تھی کہ ان کی باقی تمام خوبیاں بھی اس کی تلافی نہ کر سکتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے پر اس وقت غور فرمایا جب محسوس کیا کہ ان کی بیماری موت کی سرحدوں کے قریب آگئی ہے کیا وہ مسلمانوں کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیتے اور اس باب میں انہیں کسی قسم کا مشورہ نہ دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی کو اپنا نائب مقرر نہ کرتے یہ سب سے سہل اور آسان طریقہ تھا لیکن سقیفہ بنی سعادہ اور اس میں انسار کے طرز عمل کا نقشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں پھر گیا پھر انہوں نے سوچا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ان کی بیعت پر متفق نہ کر دیتا تو نہ جانے کیا کچھ پیش آ جاتا اور اگر اب بھی ان کی وفات کے وقت مسلمانوں میں کوئی ایسا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے نتائج بڑے دورس اور نہایت خطرناک ہوں گے اب بات صرف مہاجرین و انسار ہی کے دائرے میں نہیں رہے گی بلکہ ان سے گزر کر عراق و شام کے موجاہدین میں پہنچے گی جو ایران اور روم کی طاقتوں سے ٹکر لے رہے ہیں اگر آپ کی وفات کے بعد مسلمان آپس میں الہج گئے تو یہ اختلاف ایک فتنہ بن کر تمام جزیرہ نمائے عرب میں پھوٹ پڑے گا جو سارا بنا بنایا کام بگاڑ دے گا اور فتح توسی کی اس سیاست کو موت کے گھاٹ اتار دے گا جو ابھی گھٹنوں کے بل جل رہی ہے لیکن اگر وہ کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں اور جسے نامزد کریں مسلمانوں کا اس پر اجماع بھی ہو جائے تو یہ خطرہ آسانی سے ٹل سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ خلیفہ بنائے جانے والے کے مطالب کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اس کی خلافت وحی ربانی کی عطا کردہ ہے اور وہ خلیفت اللہ بنا دیا جائے لیکن اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں تو اس اندیشے کے پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں اس سے مسلمان بھی اختلاف کا شکار ہونے سے بچ جائیں گے اور اسلامی مملکت کی توسی کا پروگرام بھی کامیابی کے ساتھ جاری رہے گا پھر یہی ٹھیک ہے عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اور مسلمانوں کا ان کی خلافت پر اجماع ہونا ہی چاہیے اگر وہ لوگوں کو عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر متفق کر سکے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے دین کی نصرت و کامیابی کی توفیق ہوگی چنانچہ صبح ہوتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کو بلایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مطالق ان سے پوچھا انہوں نے جواب میں کہا واللہ ان کے مطالق آپ کی جو رائے ہیں وہ اس سے بہتر ہیں لیکن مزاج میں سختی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سختی اس لیے ہے کہ وہ مجھے نرم پاتے ہیں لیکن جب ذمہ داری آن پڑے گی تو وہ اپنی بہت سی باتیں چھوڑ دیں گے موسیقی